اسلام علیکم فرائنڈز ویلکم تو کلاسک انٹرینمنٹ چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مزیم ہوں گے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو جناب ہم حاضر ہیں ایک بار پھر سے مہکتہ عشقی ایک اور رومنٹک سی اپیسوڈ کے ساتھ جس کا یقیناً آپ بہت ہی بے سبری کے ساتھ انتصال کر رہے ہوں گے تو بڑھتے ہیں کس کی جانب لیکن اس سے پہلے جلدی سے جائیے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت پھولئے گا تاکہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے سننے اور پڑھنے کو مل سکے تو اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مہکتہ عشق تہریر سیما شاہد کس نمبر اکیس ویڈیو انچارج کنوا غازی سب قریبی دوست احباب ہی مائیوں اور مہنی کے لیے بدو کیے گئے تھے اور کھانے کے بعد کافی کا دوسرا دور چل رہا تھا سب خوشباش مگن سے تھے کسی کا بھی سونے کا کوئی ارادہ کم سے کم علینہ کو نظر نہیں آ رہا تھا کافی دیر بعد آصف خان آتکہ اور کچھ بزرگ احباب گیسٹ رومز میں جا کر آرام کرنے کے لیے اٹھے تو علینہ نے سکون کا سانس لیا اور سیدھی چلتی ہوئی ہال نما کمرے میں آئی جہاں ارہم احراز اور ان کے دوستوں نے زرار کو گھیرا ہوا تھا بچو کل دلہ میاں کا فریش لگنا بہت ضروری ہے اس لئے اب تم سب اس کی جان چھوڑو تاکہ یہ بیچارہ بھی کچھ دیر آرام کر لے علینہ نے ہستے ہوئے سب کو مخاطب کیا بیچارہ ارہم نے حیرت کا گوتہ لگاتے ہوئے بیچارہ کھینچ کر ادا کیا مامی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے احراز پریشان سا ان کے نزدیک آ کر ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ٹیمپریچر چیک کرنے لگا میں تو ٹھیک ہوں تم بتاؤ زرار کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہے مجھ سے گھورتے ہوئے بولی آپ کو یہ کہاں سے بیچارے لگ رہے ہیں ارہم کی گاری تو ابھی تک لفظ بیچارہ پہ اٹکی ہوئی تھی کہ زرار جو ہر وقت اپنے روپ سے ان سب کا خون خوشک کیے رکھتا تھا وہ کھڑوس ہٹلر انسان مامی کو بیچارہ لگ رہا تھا اف خدایا تم لوگ تو الفاظ پکڑ لیتے ہو علینا بیچارگی سے ہنسی ہوئی بولی مامی احراز نے انہیں پر سوچ نظروں سے دیکھا ہاں مامی کی جان بولو وہ پیار سے اس کی طرف متوجہ ہوئی آپ بھائی کی جان کیوں چھوڑوانا چاہتی ہیں خیریت تو ہے وہ اب شرارت سے پوچھ رہا تھا لڑکے سودھر جاؤ میں تو بسی سے آرام کرنے کا کہنے آئی تھی تاکہ کل میری بھانجی تھکا ہارا سرخ آنکھوں والا دلہا دیکھ کر ڈرنا جائے ایک تو یہ ویسے ہی اکڑا رہتا ہے اوپر سے سرخ آنکھوں سے تو بچی کی جان بھی نکال سکتا ہے اور بابا مجھے اپنی بھانجی بہت عزیز ہے وہ سکون سے کہہ رہی تھی اور زرار جو ٹھیک ٹھاک کائیا مر تھا وہ خاموشی سے پیر پھیلائے علینہ مامی کے چہرے کو پڑھ رہا تھا ہمارے پیارے برو لارڈ زرار ہمدانی جیسا شاندار ڈیشنگ پرسنیلٹی والا ہزمن قسمت والوں کو ملتا ہے اس لئے بے فکر رہیں منصب بھا بھی نہیں رنے والی اس پار فرینہ نے گفتگو میں حصہ لیا ہاں بھئی زرار میاں ٹھہرے فیوڈل لارڈ موسٹ وانٹڈ بیچلر لیکن ہماری منصب بھی بہت پیاری اور خوبصورت نازک سی لڑکی ہے اس لئے اب جب لارڈ صاحب نے نزاکت کی پڑیا سے رشتہ جوڑا ہے تو پھر خیال تو رکھنا پڑے گا ہی علینہ کو بھی بچوں سے نوک چھنک میں مزہ آ رہا تھا وہ تو اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئی تھی رات بہت ہو گئی ہے ملازمین بھی تھک گئے ہیں اٹھیں اور اب سب اپنے اپنے رومز میں جائیں زرار سنجید کی سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سب ہی اس کا مور دیکھ کر سیدھے ہو گئے اور اپنے لئے مختص کمروں کی طرف ملازمین کی نگرانی میں باری باری روانہ ہو گئے تم خوش ہو سب کے جانے کے بعد علینہ نے زرار سے سوال کیا میری بات چھوڑے آپ وہ بات کریں جس کی وجہ سے آپ ادھر آئی ہیں زرار نے سنجید کی سے کہا میں تو بس تمہاری منسہ سے ایک ملاقات کروانے کا سوچ کر آئی تھی بھائی اب مائیوں کی دلہن کو اس کا دلہا ہی نہ دیکھے سب سے چھٹکے تو مزہ نہیں آتا اور اب تک تو اسے تمہارے نام کی مہدی بھی لگ چکی ہوگی وہ ہلکے پھل کے لہجے میں بولی اب کل ایک ساتھ ہی ملوں گا وہ خوشدلی سے بولا تو علینہ تیزی سے سیدھی ہوئی زرار میں چاہتی ہوں تم اس سے ملو تھوڑا نرمی سے پیار سے بات کرو مجھے لگتا ہے وہ تم سے ڈرتی ہے اور تھوڑا اس رشتے سے گھبرا بھی رہی ہے کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے وہ سنجیدگی سے بولی کیا مطلب بول جا وہ خود کو سبس قدم سمجھتی ہے مطلب منحوس علینہ نے آہستگی سے بتانا شروع کیا what rubbish آج کے دور میں بھی لوگ ایسی احمقانہ سوچ رکھتے ہیں I can't believe it وہ حیران تھا دراصل منسا کی بھپو نے منسا کو اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے بیٹے سے منصوب کر دیا تھا وہ بچی تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور جب اس نے جانا تو وہ لڑکا ہی ایک حادثے میں مر گیا وہ بات کر رہی تھی جانتا ہوں ذرار نے سرد لہجے میں ان کی بات کاٹی تم جانتے ہو علینہ شوق ٹھوئی آپ کو کہہ لگتا ہے مامی کوئی لڑکی میرے دل و دماغ پر چھا جائے اور مجھے اس کی کوئی خبر نہ ہو کیا یہ ممکن ہے وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا بس وہ ڈرتی ہے اسی لیے وہ کہتے کہتے رک گئی کہ ان کا فون بجھنے لگا باہر تو خاصا شور شرابہ مچا ہوا تھا علینہ خالہ اسے مہنڈی والی کے حوالے کر کے بس دس منٹ میں آئی کہہ کر غائب ہو چکی تھی میم آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب پلیس مہنڈی لگوالے بہت لیٹ ہو رہا ہے اس نے منسا کو سوفے پر بٹھا کر نرمی سے اس کا ڈپٹا اترا کر ایک سائٹ پر رخوا دیا تھا بال جو چوٹی میں بندے ہوئے تھے انہیں بمشکل لپیٹ کر اونچے جڑے کی شکل دینے کے بعد بیوٹیشن نے منسا کی آستی نے کونیوں سے اوپر تک چڑھا کر فول کر دی تھی اور اب وہ بڑے انہماک سے منسا سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوئی بڑی مہنت سے اس کے دونوں ہاتھوں پر اوپر کونیوں تک مہنڈی کا ڈیزائن بنا رہی تھی اس کے گورے گورے بازو مہنڈی کے نقش نگار سے سجے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہے تھے ایک گھنٹے کی مہنت کے بعد وہ ہاتھوں سے فارغ ہو کر منسا کے پیروں کی طرف آئی آپ دونوں پیر اس سینٹرل میز پر رکھ کر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں بیوٹیشنی سے ہدایت دی پھر منسا کے پیر اوپر کرنے کے بعد وہ اس کے پائنچے ٹکھنوں سے اوپر تک فول کر کے اب پیروں پر ڈیزائن بنانا شروع ہو گئی تھی اس کے ہاتھ میں بہت نفاست تھی جس کا منسا نے دل سے اقرار کیا تھا چلے میم اب آپ ایک گھنٹے تک مہنی کو سوکھنے دیجئے گا پھر سو جائیے گا صبح تھنڈے پانی سے ہاتھ پیٹ دھو لیجئے گا سابون یا باڈی سوپ ہرگز استعمال مت کیجئے گا بیوٹیشنی سے ہدایت دیتی ہوئی اپنا سمان سمیٹ کر جانے لگی تھی آپ پلیس دروازہ لوک کر کے جائیے گا منسا نے اس سے ریکویسٹ کی بٹ میم آپ کی خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ ادھر آپ کے ساتھ سویں گی تو اگر دروازہ لوک ہوا تو وہ کیسے اندر آئیں گی بیوٹیشن علچھی کہ علینہ اسے ہزاروں تو ہدایات دے کر گئی تھی آپ میرا فان اٹھا کر اس میں واتس ایپ پر خالہ کے نام سے سیف نمبر ملا کر مجھے ادھر دے جائیں منسا نے سوچتے ہوئے اس سے مدد مانگی تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی سائٹ پر پڑا منسا کا فان اٹھا گئے اس میں سیف خالہ کا نمبر ملا کر فان ہینڈ فری کر کے اس کے پاس سوفے پر رکھتی ہوئی باہر نکل گئی تھی جاتے جاتے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا مگر لوک نہیں کیا تھا منسا کچھ چاہیے کیا علینہ خالہ کی مصروف سی آواز ابری خالہ بات سنے وہ جلدی سے بولی کہ خالہ کو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ فان ہی رکھ دیتی ہاں بولو بھانجی خالہ وہ وہ منسا کی زبان ذرار کا ذکر کرتے ہوئے اٹھ کی وہ کیا بھانجی علینہ نے ہنستے ہوئے پوچھا خالہ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ پلیس اب ادھر کسی کو بھی مت لائیے گا وہ جلدی سے کہہ گئی کیوں خالہ کا کیوں منسا کی جان جلا گیا تھا کہ ایک تو انہوں نے ذرار سے اس کی ملاقات مہدی لگنے سے پہلے کروانی تھی جو کروائی نہیں اور اب اس کا حلیہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ یوں بنا ڈپٹے مہدی لگے ہاتھ و پہروں سے اس کا سامنا کرتی خالہ آپ بہت لیٹ ہو چکی ہیں دس منٹ کا کہہ کر چار گھنٹے لگا دیا آپ نے ویسے بھی تو صبح ہونے والی ہے میں اب ان سے صبح ہی بات کر لوں گی وہ کسی طور ملنے کو راضی نہیں تھی سنو بھانجی علینہ نے سرگوشی کی مل لو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے ورنہ کل اگر وہ رخصتی پر اڑ گیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا علینہ نے سرگوشی میں کہا خالہ میرا ہلیا ہرگز بھی ان کے سامنے آنے والا نہیں ہے آپ بس سب صبح تک کینسل کر دیں وہ سختی سے بولی ٹھیک ہے چند لمحوں کے توقف کے بعد علینہ خالہ کا جواب سننے کے بعد سکون کا سانس لے کر مہندی لگے ہاتھوں سے فان بڑی مشکل سے بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مون گئی تھی دس منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر منسا نے آنکھیں کھولی خالہ اس نے گردن گھمائی اور سامنے کھڑے ذرار کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی وہ تیزی سے اپنا روح موڑ گئی تھی علینہ کو تسلی دے کر وہ منسا سے ملنے اس کے کمرے کی طرف آیا دروازہ نیم ہوا تھا وہ کھول دے ہوئے اندر داخل ہوا کمرے میں ہلکی سی روشنی کے ساتھ موتیے اپٹن اور مہندی کی مہیک نے اس کا اس اقبال کیا تھا سامنے ہی صوفے پر پیر اونچے کیے میز پر رکھے وہ دشمنے جہاں بیٹھی ہوئی تھی بڑا ہی دلکش من پسند منظر تھا ذرار کی آنکھیں گورے گورے مہنی سے سجے ہاتھ پیروں پر جمسی گئی تھی بینا ڈپٹے کی اس کا نازک سراپا کوہنیوں تک چھپ تکھاتی ہوئی مہنی اس کے دل کے تار چھڑنے لگی تھی نازک ہاتھوں سے فسلتی ہوئی اس کی گہری نظر منسا کے دودیا پیروں پر گئی اور جمسی گئی وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا صوفے کے نزدیک آیا اور منسا کا سائٹ پر پڑا اٹھا کر اس کے آرائیاں بازو پر پھیلانے کے بعد اسی صوفے پر منسا کے برابر بیٹھ کر پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں مون کر بیٹھ گیا تھا جیسے اب اس کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو یہی تو اس کی منزل تھی اس کے دل کا چین اس کی جنت منسا کا ننہ سا دل اس کی موجود کی اور اتنی نزدیکی کے باعث منسا کا ننہ سا دل اس کی موجود کی اور اتنی نزدیکی کے باعث زور زور سے گھڑ کے چلا جا رہا تھا وہ بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں خالہ کو الٹا سیدھا سناتی خود میں سمیٹنے لگی تھی کمرے میں ایک معنی خیزی سے خاموشی چھائی ہوئی تھی چند لمحوں کے بعد ضرار سیدھا ہوا چند لمحوں کے بعد ضرار سیدھا ہوا منسا اس کی گھمیر آواز ابری وہ سیدھا ہو کر اس کے ہنا سے سجے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا میرے لئے تو تمہاری سادگی ہی جان لے وا تھی اور اب یہ میرے نام کی مہندی اف لڑکی مار ڈالنے کا ارادہ ہے کیا وہ جذبوں سے پر لہجے میں بولتا منسا کے ہوش اڑا رہا تھا کچھ لمحوں بعد وہ آگے جھکا وہ اب چھک کر منسا کے مہندی لگے دودیا پیروں کو اپنی انگشتی شہادت سے چھو رہا تھا بیوٹی فول گمے ساختہ بولتا ہوا اسے حیاء سے لرزا گیا تھا اس کی ہتیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا مہندی مشرقی دلہن کا وہ وار ہے جو سیدھا دل کے سارے بند توڑتا ہوا اندر جا کر لگتا ہے بڑا ہی خطرناک ویپن ہے یہ اس نے بات کرتے کرتے رکھ کر اسے باغار دیکھا جو ڈم لائٹ میں اس کی قربت سے حیاء کے مارے پسینے پسینے ہو رہی تھی کچھ کہو گی نہیں بہت توجہ اور لگاؤ سے سوال کیا گیا تھا جس پر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے کی طرف خسکی تھی مامی کہہ رہی تھی کہ تم کچھ خاص بات کرنا چاہتی ہو کہو کیا بات ہے میں سن رہا ہوں اب کی بار وہ بہت اپنایت سے پوچھ رہا تھا آپ منسا کے سرخ لبوں پر جمش سی ہوئی تھی اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ سننا محال تھا اور سر اس نے اتنا چھکایا ہوا تھا کہ بس سجدہ کرنے کی قصر رہ گئی تھی زرار نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی ناک کے پاس لا کر ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی مہندی کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے سے مزید سہما دیا تھا سنو وہ بھاری جسموں سے پر لہجر میں بولتا ہوا اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتا اس کا رخ اپنی سمت موڑ گیا تھا منسا کی حیاء کے بوجھ سے جھکی ہوئی گھنیری لرستی پلکوں کا سرخ سیب سے آرزوں پہ رکس زرار کے دل میں ایک عجیب سا احساس چگا گیا تھا وہ بینہ سوچے سمجھے دل کی آواز پر لبائی کہتا ہوا اس کی پلکوں کو چھو گیا تھا منسا کا حسن مہنی سے جگمگاتے دودھیا ہاتھ پیر اس کا دل اسے دیکھ دیکھ کر سیر ہی نہیں ہو پا رہا تھا منسا تم نے اس دل میں بڑی گہری نقب لگائی ہے بس زندگی بھر ایسی ہی رہنا میرا واضح ہے تمہیں اپنے دل میں بسا کر رکھوں گا لارڈ زرار کا دل پہلی بار یوں دیوانہ ہو کر کسی کے لیے دھڑکا ہے وہ اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا جب منسا نے حمد کی آپ پلیس جائیں یہاں سے جھکے سر سے لرستی کپ کپاتی ہوئے آواز میں وہ مشکل بولی کہ مقابل سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی کیوں اس نے شرارت سے پوچھا خالہ آ جائیں گی اگر نہ جاؤں تو وہ سنجیدہ ہوا آپ منسا کی آواز بھرا گئی منسا کل جب تم میری نکاح میں آؤ تو تمہارے جو بھی خدشات ہیں وہ سب یہیں اسی کمرے میں دفن کر کے آنا ذرار سنجیدہ ہوا سنیں منسا کی دھیمی آواز ابری نظریں ہنوز چھکی ہوئی تھی کیا آپ وہ رکی کہ اب وہ جو کہنے جا رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا یوں کسی کی نام کی مہنی لگا کر اس کے جذبات پھڑکا کر شادی سے انکار کا کہنا آگ لگانے کے طفان کھڑا کر دینے کے مترادف تھا کیا آپ اس نے پھر حمد کی مگر آواز لڑ کھڑا گئی ذرار سکون سے اپنے بازو سینی میں باندھے اسے پور تپش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا آپ پلیس اس نکاح سے انکار کر دیں آنکھیں سختی سمیچ کر وہ جلدی سے اپنی بات کہہ گئی تھی کیوں بڑے ٹھہرے سرد لہجے میں سوال ہوا تھا میں مجبور ہوں مجھے رشتے بنانے سے ڈر لگتا ہے آپ پلیس بات کو سمچھے میں مزید کسی امتحان کی متحمل نہیں ہو سکتی آنکھوں میں امرتی ہوئی نمی کو پیتے ہوئے وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی یہ سب تو تمہیں ہاں کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اب سب تیہ ہو گیا ہے جو تمہارے اس انداز کو میں کیا سمجھوں زرار کے لہجے سے برہمی چھلک رہی تھی وہ بڑی مشکل سے اپنے گسے پہ کابو پا رہا تھا ورنہ دو منٹ میں اس نے مقابل کا دماغ ٹھکانے لگا دینا تھا میں آپ کے قابل نہیں ہوں زرار اور نہ ہی میں آپ سے ابھی کسی بھی قسم کا ریلیشنشپ بنانا چاہتی ہوں وہ حد درچہ آزورتگی سے بات کر رہی تھی تمہارا دماغ ابھی ٹھکانے پر نہیں ہے لیکن میں ہوش مند ہوں گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے میرے اور تمہارے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں اور تم وہ کھڑا ہوا انکار کی گنجائش نہیں ہے اپنا مائنڈ سیٹ کر لو خالہ کی بھانجی میں تمہیں میسیز ذرار بنا کر رہوں گا اور کل تمہیں میرے نکاح میں آنے سے دنیا کی تو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے ہی وہ سرد مہری سے بولتا ہوا اس سے چیلنج کرتا ہوا دروازے کی طرف پڑھا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ منسا کی آواز اس کی پشت سے ابری زبان کی اتنے ہی پابند ہیں تو یاد رکھے گا ابھی آپ نے میرے بابا کو صرف نکاح کی زبان دی ہے اس سے آگے ہی نہیں منسا ذرار حمدانی بڑی مشکل سے اپنے اندر ارتے شدید غصے کو کنٹرول کرتا ہوا پلٹا اور بہت برہمی سے رخ پھیر کر بیٹھی ہوئی منسا کو بازوں سے پکڑ کر اپنے مدے مقابل کھڑا کیا تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے اس انداز سے ان تلخ الفاظ سے ہمارے رشتے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے وہ پھونکارا جانتی ہوں منسا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جنہیں دیکھ کر ذرار نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے اشتیال پر بہ مشکل قابو بایا تھا وہ تو بڑے خوبصورت خواب سجا کر اس سے ملنے آیا تھا اپنی مائیوں کی دلہن اور اس کی مہنی کو دیکھنے آیا تھا مگر منسا نے اس کے دل میں موجود سارے ارمان سارے جذبات سب کو آگ لگا کر بھسم کر دیا تھا ایک چھٹکے سے اس نے منسا کو ایک چھٹکے سے اس نے منسا کے بازوں کو اپنی گریفت سے آزاد کیا اور بینہ کچھ کہے فوراں باہر نکل گیا تھا جاتے جاتے اس نے اس قدر زور سے دروازہ بند کیا تھا کہ کمرے کی دیواریں تک لرس اٹھیں تھی جاری ہے جی تو کیسی لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد نکاح سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ جس کا یقیناً آپ سب نے بہت ہی بے سوری سے انتظار کیا ہوگا تو یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی چاہتی ہیں جب تک آپ لوگ نکاح کی تیاری کیجئے اور ہم لوگ بھی اپیسوڈ ریڈی کرتے ہیں آپ کے لئے بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اور کنوہ غازی کو اجازت دیجئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ نگے بان